بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کہیں کوئی ذکر ہی نہیں ہوا کراچی منوں نے ریلی نکالی نہیں اور اگر نکالی تو وہ بھی کسی جگہ پر اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا نہ میڈیا پر اس کو نظر آئی تو باقی چھوٹے چھوٹے شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خاصاب کی اپیل پر زیادہ لوگ باہر نہیں نکلے تو خاصاب نراز ہے لاہور میں ریلی نکالتے ہوئے خاصاب سب سے پہلے لیبرٹی چاک پہنچے تو ان کا خیال یہ تھے کہ لیبرٹی اس وقت التحریر سکوائر بن چکا ہوگا اور وہ انتظار کرتے رہے ریلی کا وقت ایک بجے تھا لیکن وہ تین بجے تک نہیں پہنچے اور دو گھنٹے وہ صرف اسی انتظار میں رہے کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں ان کو بتایا گیا جی لوگ آ رہے ہیں اور وہاں پہ بس رش لگ رہا ہے چونکہ لوگ گھروں سے درہ دیر کو نکلتے ہیں تو خاصاب کو وہاں خطاب بھی کرنا تھا لیکن پھر خان صاحب دو گھنٹے بعد وہاں پہنچے تو وہاں بھی چند لوگ ڈی ایس اینجیاں یعنی میڈیا زیادہ تھا اور اپنی گاڑیاں کم تھی تو خاصتہ امریکہ نکلو شاید لوگ راستے میں ہمارے انتظار کر رہے ہیں اور لکھوں کی تداد میں لوگ ٹولیوں کے شکل میں وہاں پہ راستے میں ہمارے ساتھ ہم رکاب ہوں گے کیونکہ سوائی قیادر یہی بتایا ہے خان صاحب ہم نے جہ در جانا ہے راستے میں لوگ کھڑے ہیں اس لیے لوگ لیبرٹی نہیں آئے کون پہلے لیبرٹی آئے پھر وہاں جائے اور یہ پیدل مارچ تھا یعنی یہ تاریخہ وہاں پیدل مارچ تھا جس میں ساری قیادر گاڑیوں پر سوار تھی اور لوگ پیدل چل رہے تھے اور پیدل بھی چلنے والے وہ لوگ تھے جو کہ شاید عمران خان کو دیکھنا چاہتے ہوں یا عمران خان سے ملنا چاہتے ہوں اور تھوڑی طور چلنے کے بعد وہ کافلے سے الگ ہو رہے تھے تو خان صاحب کی ریلی مکمل طور پر فلاو ہو گئی ہے اور اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ خان صاحب کی جو پاپولیٹی کا گراف ہے وہ بہت حد تک گر چکا ہے اور اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ جنوبی پنجاب میں پیبل پارٹی نے پی ٹی آئی کی بہت سری وکٹے گرا دی ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن خان صاحب نے جو ڈینڈ لائن دی ہے کہ چورہ مہی تک اسمبلیاں نہ توڑی گئی تو پھر میں سڑکوں پر نکلوں گا سپریم کورٹ کا حکم نہ مارا گیا تو میں سڑکوں پر نکلوں گا تو کہنے والے کہتے ہیں کہ جناب پہلے آپ بالٹی میں سے سر نکالیں پہلے وہ ڈبے میں سے تو نکلیں پہلے پیرنی کے بغل میں سے تو نکلیں اور پہلے آپ گاڑی میں سے تو نکلیں خان صاحب نے گاڑی میں بیٹھ کے خطاب کیا یعنی وہ باہر نکلتے ہیں تو سر پر بالٹی پہلے لیتے ہیں ورنہ وہ بولٹ پروف گاڑی میں بیٹھے رہتے ہیں تو جو شخص گاڑی سے باہر نہ نکل سکے اور بالٹی سے سر باہر نکال کر نہ گھوم سکے وہ یہ کہہ رہی کہ میں سڑکوں پر نکلوں گا تو خان صاحب کو اس بات کا موقع ضرور ملے گا کیونکہ حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات یہ بیل منڈے چڑھتی ہوئی نظر نہیں آتی دونوں ایک دوسرے کے اوپر ٹرسٹ ڈیفیسٹ ظاہر کر رہے ہیں حکومت بھی کہتی ہے کہ سارا رولہ ستمبر کا ہے ستمبر کا رولہ کیوں ہے ستمبر کا رولہ اس لیے ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے سپٹمبر میں ریٹائر ہونا ہے ان کے لعوات صدر پاکستان نے سپٹمبر میں ریٹائر ہونا ہے اور تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ دو سالدکار ریٹائر ہو گئے تو پھر ہمیں الیکشن نہیں ملے گا تو ان کے جانے سے پہلے پہلے وہ الیکشن ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو جلدی اس بات کی ہے اس لیے خیبر پر تنہا کی اسمبلی کا معاملہ سامنے نہیں رکھا گیا اور پجاب اسمبلی کا معاملہ سامنے رکھ لیا گیا کیونکہ یہ معاملہ نہیں پیج جا سکتا ہے تو اس لیے بہت سے لوگ حکومت سبید وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہانی سپٹمبر تک کی ہے اور آدھے سالدکار حکومت کے جا چکے ہیں آدھے سپٹمبر میں چلے جائیں گے تو خاص اب کا سارا دور اس بات پر ہے کہ سپٹمبر سے پہلے پہلے یعنی میرے سالدکار ہوتے ہوتے الیکشن ہو جائے تو وچو کہانی ہے دو ویڈیو وائل ہوئی ہیں دو ویڈیوز میں بہت سی داستان ہے یعنی اس پاکستان کو کس طرح تباہ کیا گیا اور اس پاکستان کو آگے کس طرح تباہ کرنے کی سازش کی جاری ہے یہ سلسلہ جو کہ نوازشف کو اقتدار سے نکالنے سے لے کر انہیں تاہیات نہل کرنے اور پھر مرانہاں کو اقتدار میں لانے اور پاکستان کو طباہ کرنے اور پاکستان کی طباہی کی داستان لکھنے سے لے کر اب تک جاری اور ساری ہے اب بھی سازشے جاری ہیں اور جاتے جاتے بھی پاکستان کی طباہی کی داستانیں پاکستان کی طباہی کے کسے لکھنے کی کوشش کی جاری ہے تو اسی لئے کہنے والے کہتے ہیں کہ جادو گرلی دوسرا رنگ بات یعنی خاص اب جو کہ جن کو ان کی اہلیہ نے یہ بتایا ہوا ہے اور خاص اب جن کے اہلیہ نے انہیں یہ بتایا ہوا ہے کہ آپ نے دھوب میں نہیں نکلنا سورج دیوتا آج کل بڑے نراز ہیں آپ کے اوپر سورج کی براہرہ کرنے نہیں پڑنی چاہیے اور کم از کم آنکھوں میں تو بالکل نہیں پڑنی چاہیے تو کالا چشمہ لگا کے رکھ رہا ہے تو خاص اب جب عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں کالا ڈبا پہن کے تو اندر انہیں کالا چشمہ لگایا ہوتا ہے یعنی وہ اختیار پوری کرتے ہیں پوری تہہ دہ تہہ بریانی بنائی ہوئی اترے جیسے آلو والی بریانی نیچے گوشت تو انہوں نے ڈبا نیچے چشمہ اور پھر شاید نیچے کوئی اور کپڑا بھی باندھا ہو تو خاص اب بڑی اختیار کر رہے ہیں اس لیے وہ جب ریلی میں گئے تو گاڑی سے بہر نہیں نکلے اور لوگوں سے پوچھتے رہے ہیں آپ تھکے تو نہیں بہر لوگ تو پیدل چل رہے ہیں آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں تو لوگوں سے یہ پوچھنا ان کے زخموں پر نمک چھڑے کرنے کے متعادل ہے یعنی تمام لیڈرشپ جو ہے وہ گاڑیوں میں سوار ہو کر پیدل مارچ کو لیڈ کر رہی تھی اور پیدل مارچ کرنے والے لوگ اس لیے تو کہتے ہیں کہ وہ عقل سے پیدل ہیں کیونکہ اگر انہیں یہ سمجھ آئے کہ ہماری قیادت تو گاڑیوں میں ہے اور ہم پیدل چل رہے ہیں تو ان کو کمز کم حقائق کا ادراک تو لیکن یہ وہ قوم ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ کوئی سمان بیچنے کے لیے آئے تو آپ سارا سمان خریدنے کی بات کریں تو وہ بیچتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں سارا سمان تمہیں بیچ دیا تو ہم کیا بیچے گا تو اس لیے خان صاحب کی کچھ فالوئنگ موجود ہے لیکن لاہور کے عوام سمجھ گئے لاہور کے عوام کو سمجھ بھی آگیا کہ کہانی کچھ نہیں یہ سارا ٹوپی ڈراما ہے آپ خان صاحب کے پاس بیچنے کے لیے کوئی چورن نہیں ہے کوئی ان کے پاس منجن نہیں ہے کوئی بیانیاں نہیں ہے اور وہی پرانی کسی بیٹی باتیں کبھی وہ کسی کے پیچھے چھکتے ہیں کبھی وہ اپنی نکامیوں کا ذمہ در باجبہ کو ٹھہراتے ہیں کبھی عدلیہ کے کندوں پر اٹھاتے ہیں کل ابا جی اور تھے آج ابا جی اور ہیں تو اب بھی وہ عدلیہ کے پیچھے چھکنے کوشش کریں کہ اگر سپریمی کورٹ نہیں کہا اگر سپریمی کورٹ کا فیصلہ نہ مانا گیا اگر سپریمی کورٹ کی توہین کی گئی اگر آئین نہ مانا گیا ہم سپریمی کورٹ جائیں گے تو خان صاحب جو ہے وہ انہوں نے یہ بھی کہا اپنے خطاب میں کہ اگر ان کو یہ چودہ مہی والی بات یعنی پوری نہ ہوئی یعنی چودہ مہی سے پہلے کمہ نے سمیان نہ توڑی تو سپریمی کورٹ سے جا کے ہم پجاب کا الیکشن مانگیں گے حالانکہ وہ جو کیس ہے وہ از خود نوٹس ہے خان صاحب تو اس میں وہ درخواست گزار ہی نہیں ہے لیکن چونکہ انہوں نے عدلیہ کے پیچھے چھپنا ہے اور عدلیہ ماشاءاللہ ہماری وہ کھل کر بتا چکی ہے کہ ہم خان صاحب کی حمایتی ہیں ہم خان صاحب کے سپورٹر ہیں اور خان صاحب کو اقتدار میں واپس لانا ہمارا اولین مقصد ہے اب اس تاثر کو آپ جتنا بھی دور کرنا چاہیں یہ تاثر دور نہیں ہو سکتا کیونکہ پرچہ اٹھو چکا ہے کون کون اس کا کردار تھا اور کیا کیا فیصلہ ہونا تھا یہ تو اگر وہ آڈیو کوال نہ پکڑی جاتی خواجہ تارک رحیم اور ساکر بن سار کی تو شاید یہ فیصلہ اسی دن ہو جاتا کہ ایک گھنٹے کی سماعت ہوتی اور اگلے گھنٹے میں حکومت کو توہینی عدالت میں اڑا دیا جاتا اب بھی اگر حکومت اور اپوشن میں مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے جس کے امکانات بہت زیادہ ہیں اس کی وجہ ہے کہ دونوں طرف سے ٹرس ڈیفیسٹ نظر آ رہا ہے اور اگر حاسم نے تو فیصلہ سنائی بھی ہے نا کہ مئی سے چورہ مئی سے پہلے اگر حکومت اسمبلیاں نہیں توڑے گی تو پھر ہم چورہ مئی کو پنجاب کا الیکشن مانگیں گے دوسرے تو حکومت کہہ رہی ہے کہ الیکشن سپٹمبر سے پہلے تو ہو نہیں سکتے وہ اکتوبر میں کرانا چاہتے ہیں لیکن مذاکرات کے لیے اور کسی نکتے پر پہنچنے کے لیے حکومت ایک ماہ پیچھے آنے کے لیے تیار ہے تو حکومت عدالتی فیصلے کے مطابق اپنے رویے میں لچک دکھا رہی ہے لیکن خاص اب نہیں دکھا رہے خاص اب کو پتہ ہے کہ بس یہ ڈیڈ اینڈ ہے اس کے بعد کہانی ختم ہے اور اس لیے کہنے والے کہتے ہیں کہ الیکشن نہ چورہ مئی کو ہوں گے نہ اکتوبر کو ہوں گے اور اگر اکتوبر میں بھی ہوئے تو بھی اقتدار خاص اب کو نہیں ملے گا اب اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ کہ سارے توبہ زبہ کر اٹھے ایک پاس جادو گری دوسرے پاس رنگ باز تو خاص اب کی رنگ بازی پوری قوم کے اوپر کھل چکی ہے اس لیے ان کی ریلیاں بھی ناکام ہیں اب لوگ ان کے ساتھ لہور میں رہ کے لہور آپ کو پتہ ہے ایک ایسا شہر ہے جو کہ رنگ بازی سے بڑی اچھی طرح واقف ہے اور ان کو زیادہ دیر بے وکوف نہیں بنایا جا سکتا خاص اب نے جی طرح بنانا تھا بنا لیا لیکن اب وہ لاہور میں بیٹھ کے لاہوریوں کو بے وکوف بنائیں تو اب یہ میرا خیلے ان کے لیے نقصان دے بنی گالاں بیٹھے رہتے تو کہتے ہیں دور کے دور سوانے ہوتے ہیں تو شاید بات کچھ الگ ہوتی لیکن لاہور نے خاص اب کو دیکھ بھی لیا ہے سمجھ بھی لیا ہے اور اب وہ چند ایک رہ گئے ہیں لیڈ کلاس کے لوگ اور وہ لوگ جن کی دھاریاں میں نے کوئی بتایا ہے کہ ایک کروڑ بیس کلاک کی لگاتے ہیں صرف وہ لوگ رہ گئے ہیں تو اب مذاکرات کل رات نو بھر ہوں گے اور مذاکرات میں امکان اس بات امکان اس بات کا ہے کہ کوئی کامیاب بھی نہیں ہوگی تو اسی حوالے سے خاجات صاحب نے حامد بیر صاحب کو ایک انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے وہ کہانی کھوز دی ساری کہ جناب یہ معاملہ سپٹمبر کا ہے اور سپٹمبر جو ہے وہ خاص اب حادثت جانے نہیں دینا چاہتے میں جواب دوں جی بتایا کچھ میں سمجھے کہ بھی آپ نے کچھ اور بھی کہنا ہے تو میں جواب دے دیکھیں یہ سارا رولہ سپٹمبر کا ہاں سمجھائیجے جی کہ عمران خان چاہتا ہے کہ چیف جسٹس عمر اطاب بندیال کی سپٹمبر میں ریٹائرمنٹ سے پہلے پہلے الیکشن ہو جائے اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد الیکشن ہو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہو ہم چاہتے ہیں وقت پہ ہوں یہ تاریخ کا ایک حادثی سمجھ لیں کہ وہ الیکشن جو ہے اکتوبر میں ہے جو ڈیڑھ جو ہے وہ تو آٹھ یا نو اکتوبر بنتی ہے نا وہ بنتی ہے یہ الیکشن الیکشن کو کھینچ کے پہلے لانا چاہتے ہیں جولائی میں یا اگست میں تاکہ سرپرستی حاضل ہو تو یہ ویڈیو نے بھی یہ بیان نے بھی ساری کہانی کھول دیا اب حکومت کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اگریسیم موڈ میں نظر آتے ہیں خاج آسف جویل لطیف خورم دستگیر یہ وہ کیمپیں جو کہ نواز شیف کیمپ کلاتا ہے یہ اور بریم نواز خود یہ سب مل کر ان کی اگر آپ گفتگور بیانہ سنیں تو لگتا ہے یوں کہ یہ کسی بھی صورت مذاقرات کے حق میں نہیں ہیں باقی اگر آپ حکومت کے لوگ دیکھیں ساگڈار ایاز صادق نوید کمر تو وہ سارے مذاقرات کے لیے نہ صرف تیار بھی ہیں بلکہ مذاقرات کر بھی رہے ہیں تو اس سے تاثر بھی ابر ہے کہ نواز شیف کیمپ وہ مذاقرات کے حق میں نہیں ہیں جبکہ شباز شیف بڑی حد تک مذاقرات پر وہ امادہ بھی ہے اور وہ آگے بڑھنا بھی چاہتے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ فواد چوہدی نے آج ایک انٹرویو میں کہا بھی ہے باقی لوگ سے جیدہ نہیں در آتے اور یہ گوڈ کاؤ بیڈ کاؤ والا کھیل چل رہا ہے دوسری ویڈیو ہے سابق جسٹس سوکت صدیقی صاحب کی ایک بار پھر انہوں نے انٹرویو دیا ندیم ملک کو اور انہوں نے وہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس پورے داستان کا اور یہ انٹرویو سے لیے ریکال کیا گیا کہ آج بھی جج کس طرح انفلوس ہوتے ہیں اور کس طرح ان کو انفلوس کیا جاتا ہے تو یہ ریفرنس کے طور پر انہوں نے بتایا کہ کس طرح ماضی میں بھی اس وقت کے جو ڈی جی سی تھے جنرل فیض عمید جو بعد میں ڈی جی آئی سے ہی بنے وہ کس طرح سہولتکار بنے اور انہوں نے جا کے ججوں سے نواز شیف اور مریو نواز کے خلاف فیصلے کروائے اور انہوں نے ججوں کو کس طرح انفلوس کیا یہ اپنے کنکلوین کی طرف تھا ججمنٹ ریزر ہو چکی تھی تو وہ میرے پاس آئے بظاہر کون آئے میجر جنرل فیض حمید صاحب انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو ہائی کورٹ میں جب نیب کورٹ سے کوئی ڈی سین آ جائے تو ہائی کورٹ میں کیا پروسیجر ہوتا ہے تو میں کہے جی آپ کس کیس کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں یہی ہے پرائیم نیسٹر نواز شریف اور ان کی بیٹی کا تو میں کہے اس کی تو ابھی ججمنٹ نہیں آئی یہ ابھی نیب کورٹ میں کیس چل رہا تھا ابھی فیصلہ آنے والا تھا لیکن وہ آپ سے پوچھے کہ اگر یہ ڈوئین مینج میں آ جائے تو پھر کیا ہوگا ہاں جی تو میں نے کہا جی اس کا تو بھی فیصلہ نہیں آیا تو انہوں نے بڑا کٹیگری کلی کہا انہوں نے نہیں کہا سر نہیں سر کنوکشن تو ہونی ہونی ہے اب صرف کونٹم آف سینٹنس کا جو ایشو ہے وہ ڈیسائیڈ ہونا ہے تو آج کی جو موجودہ جوڈیشری ہے یہ اس حوالے سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا جو کل جوڈیشنل سسٹم میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ آج بھی موجود ہیں کیا وہ انفلنس ہو رہے ہیں یہ نہیں ہو رہے تو یہ تھی وہ تباہی کی داستان جو کہ جنرل فیادمی سے شروع ہوئی اور آج جنرل اور آج جسٹس ساکرم سار اور جسٹس عمرتہ بندیال کیس وجہ سے آم یعنی وہ ابھی جاریوں ساری ہے اس کے علاوہ پی ٹی اے کے گرام رینما ملائکہ مخاری ان کی پچھلے دنوں ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر ہوئی تھی وہ خاصی نازیبہ ویڈیو تھی جس میں وہ نازیبہ حالت میں تھی اس ویڈیو کے کافی چرچے ہوئے اور اس کے بعد وہ مندر عام سے غائب ہو گئی اور وہ بڑی نمائی اور فنٹ فونٹ پر رہنے والی خاتون تھی لیکن اب پچھلے کچھ دنوں سے وہ سوشل میڈیا سے بھی غائب ہے اور پی ٹی اے کی جو مین قیادت جو کہ میڈیا کو ڈیل کرتی ہے اس میں بھی وہ شامل نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہی سمجھا جا رہا ہے کہ ملائکہ بخاری کی جو ویڈیو ہے وہ درست تھی انہوں نے اس کے اوپر نہ کوئی کمنٹ کیا نہ اس کو فالس قرار دیا نہ اس کی تحقات کا مطالبہ کیا تو وہ بالکل چپ ساتھ گئی ہیں شاید انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ اس معاملے کو تھنڈا کیا جائے اگر اس پر کوئی ریاکشن دیا گیا تو یہ معاملہ اور فلیر اپ ہوگا اس سے پہلے پی ٹی اے کی ایک اور رہنما شوزب کول کے حوالے سے بھی ایک ویڈیو آئی تھی تو وہ بھی اسی طرح مندر ایام پر اب آپ کو فرنٹ فورٹ پر نظر نہیں آتی تو کیا یہ ویڈیو اصلی ہے جت کی وجہ سے یہ تمام رہنما پھر عوام کو فیس نہیں کر پاتے ملائکہ بخاری کی ایک بہن ہے ان کے بارے میں بھی انکشاف ہوا ہے کہ وہ تین چار سال وہ بی آئی ٹی منصوبے میں آئی ٹی کے ڈپارٹمنٹ سے منسلک رہی اور انہوں نے وہاں سے ایک بھاری طرح حاصل کی اور وہ جوب پہ نہیں آتی تھی بلکہ وہ سیرمونیل قسم کا ان کا ایک ویزرٹنگ فکیلٹی تھی تو یہ نہیں اسے کہہ سکتا ہے گھوست جوب تھی کہ ان کو ترہاں ان کی گھر پہ مل جاتی تھی اور وہ جوب کرتی نہیں تھی تو یہ پاکستان کی وہ لیڈ کلاس ہے جو اقتدار میں اسی لیے آتی ہے کہ وہ دونوں ہاتھوں سے اس ملک کے قومی خزانے پر ہاتھ صاف کرے ایک طرف مسلملی نون اور تحریکن صاحب ان دنوں آپس میں برسرے پکاہ رہے ہیں اور دوسری طرف پیبل پارٹی الیکشن کے لیے بھرپور تیاریاں کر رہی ہیں اور پیبل پارٹی نے تحریکن صاحب اور مسلملی نون سے تعلق رکھنے والے سابق راکین اسمبلی کی کئی وکٹیں گرا دی ہیں اسلام آباد میں سابق آسول عزدداری نے کچھ اہم لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں سید حارون یہ مسلملی نون میں تھے اور اس کے لیے سابق رکھنے قومی اسمبلی چودری اسگر جٹ یہ پی ٹی آئی میں تھے جبکہ خانے وال سے مسلملی نون کے سابق رکھنے پنجاب اسمبلی سید جمیل شاہ یہ تینوں وکٹیں پیبل پارٹی نے گرا دی ہیں اور تینوں لوگ پیبل پارٹی میں شامل ہو گئے ان کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے اس کے لیے مسلملی کاف کے مدفرگرد سے پی پی دو سوئی کتر سے امیدوار ملک فیض جبکہ پی ٹی آئی کے سابق مہدوار برائے بہاول نگر رانہ انتظار احمد اور پاکستان کسان اتحاد کے مرکزی نائب صدر آمر وٹو خانے وال سے سابق چیئر مہن مسعود مجید یہ سب پی ٹی آئی میں تھے اور پی ٹی آئی چھوڑ کر یہ پیبل پارٹی میں شامل ہو گئے تو پیبل پارٹی جروبی پنجاب کا مہاد فضا کر رہی ہے اور اسے یہ اندازہ ہے کہ پی ٹی آئی ایم یا مسلمی نون اس وقت تحریک انصاف آپس میں آہ الچے ہوئے ہیں تو وہ اپنا سیاسی کام پرانی سیاسی جماعت در کام میں یہ انہاں گھاگ تو وہ اپنی آہ دو بڑوں کی لڑائی میں آہ تیسرا فائدہ اٹھا رہا تو ایسی کو سیاست کہتے ہیں تو سرداری صاحب جو ہیں لو وہ خاموشی سے اپنا کام دکھاتے جا رہے ہیں اس کے لئے پی ٹی آئی میں ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے پی ٹی آئی کی قیادت پر کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں اور پنڈی سے پی ٹی آئی کے رہنمات چودری ادنام جن کا ٹکٹ واپس لے کر کسی اور کو دے دیا گیا اس پر وہ خاصے نراض ہے انہوں نے قیادت پر سنگین الزامات لگائے ہیں اور کہا جی کہ یہ شیخ رشید کے کہنے پر بہت سے لوگوں کے ٹکٹ واپس ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے لوگوں ٹکٹ دلائے ہیں اور قیادت جو ہے وہ پیسے پکڑ پکڑ کے لوگوں ٹکٹ بانٹ رہی ہے تو پی ٹی آئی کی قیادت پر ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے بھی کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں اور خاص سب کی پاپولیٹی کا گراف بھی نیچے گرا ہوا ہے اور خاص سب کہتے ہیں وہ سڑکوں پر نکلوں گا لیکن ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ جناب آپ نے سورج کو موری کرنا تو خاص سب کی کرنا خاص سب تو فس گئے ہیں بالٹی کے چکر میں اور جادو گرنی کے چکر میں پیرنی کے چکر میں اب پتہ دی یہ ڈیڈ لائن کب تک کی ہے ویسے تو محترمہ کے بارے میں انکشاف یہ ہویا کہ وہ گیارہ دن کے چلے پر بھی ہیں اور وہ چلہ ختم ہوگا تو پھر یہ پتہ چلے گا کہ کب خاص سب جو ہے وہ سورج کی شواہوں کو فیس کر سکیں گے اگر اس سے پہلے خاص سب سڑکوں پر نکلنے کا اعلان کر دیا تو خاص سب پھر کیا کریں گے بالٹی میں رہیں گے یا بلٹ پروو گاڑی میں رہ گے ابھی تو بلٹ پروو گاڑی میں سے خطاب کرتے ہیں تو وہ رہنمہ جو بلٹ پروو گاڑی میں رہے جو بالٹی سے باہر نہ نکلے وہ کسی تحریک کو خاص کر احتجاجی تحریک کی قیادت کیسے کر سکتا ہے اور خدشہ یہ ہے خاص سب کو جو اصل معاملہ جس کی وصل سیکیورٹی کا حصار لے کر گھومتے ہیں کہ ان کو پتہ یہ ہے کہ حکومت ان کو گرفتار کرنے کے ارادے بھی رکھتی ہے تو آستانہ آلیہ مخالیہ شرکیہ زانیہ عزیتیہ امریکیہ پٹرولیہ نچالیہ بنیگالیہ اس سارے یعنی المروف اسلامی ٹیچوالی سرکار عمران خان صاحب ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہنے والے کہتے ہیں کہ جناب وہ اب بھی جادو ٹونے کے اثرات میں پائے جاتے ہیں اور انہی جادو ٹونے کے اثرات کے تحت وہ سورہ گرین سے پردہ فرما رہے ہیں اور ان کا جو عدد میں شدت سے نکاح ہوا تھا وہ بھی بات ذرا نہیں بتایا کہ یہ اسی وجہ سے ہوا تھا کہ ان کو کہا گیا تھا کہ اگر وہ عدد میں نکاح کریں گے تو ان کے وزارتے وزیراعظم بننے کی راہ ہموار ہو جائے گی یہ جو عدد میں نکاح ہوا تھا نا یہ جادو ٹونے کے سرات کے تحت ہوا تھا اور اس کے بعد پھر دوبارہ نکاح پڑھایا گیا ان کا ہوگا ٹونہ شونہ کو چلا شلہ اب ہمیں تو پتہ نہیں کہ وہ جناب یہ ٹونہ اور چلہ جو ہے اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں ایک اور حام خابر یہ کہ اسمبلیوں کی بحالی کی درخواست پر سپریم کورٹ کے ریجسٹر آر آفیس نے اعتراض لگا دیا ہے اور یہ درخواست واپس کر دی گئی ہے ایک شہری اشتیاق احمد نے پی ٹی اے کی جانب سے پنجاب اور خیب پختوں خواستہ اسمبلی بحال کرنے کی درخواست دائر کی تھی لیکن ریجسٹر آر آفیس نے اس پر اعتراض لگایا کہ درخواست گزار نے متعلقہ فورم کے دستعاوی کے باوجود سپریم کورٹ سے رجوع کیا یعنی یہ اعتراض ہے کہ یہ درخواستیں پنجاب اور ہیمبر پختوں خواستہ کے جو ہائی کورٹس ہیں ان میں یہ کرنی چاہیے اور دوسرا درخواست گزار اسمبلیوں کی تحلیل سے متاثرہ فریق نہیں ہے درخواست آرٹیکل ایک سو چراسی تھری کے تحت دائر ہوئی ہے لیکن اس کا آئینی جواد پیش نہیں کیا گیا اب یہ جو سپریم کورٹ کے ریجسٹر آر نے اعتراض لگایا ہے اگر آپ وہ درخواست دیکھیں جو کہ ملک میں ایک ہی روز کے اندر الیکشن کرانے والی درخواست ہے وہ بھی ایک عام آدمی کی درخواست ہے جو کہ متاثرہ فریق نہیں ہے لیکن اس درخواست کو انٹرٹین کر لیا گیا پھر وہ جو آسکور نوٹس ہے جس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا یعنی وہ ایک بیروکریٹ کی جاب کا مسئلہ تھا یعنی لاہور کے سی سی پیو کی بھالی کا ایک کیس تھا جس میں دو جوجوں نے یہ رائے دی کہ جناب ملک میں الیکشن نہیں ہو رہے اس کا چیف جسٹر آرز کو نوٹس لیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں تو یہ ہماری عدالتوں کا حال ہے کہ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے لیکن امید یہ ہے کہ سپٹمبر تک یہ کہانی جو ہے وہ مک جائے گی اور اس سے پہلے پہلے اگر کوئی وینچر کرنے کی کوشش کی تو پھر دمہ دم مسکل اندر ہوگا تو اب تک کے لئے اتنے آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے بھی لوگ میں ہمارا گردنوا کے لوگوں بہت خیال لکھی